بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و الہكم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم محترم سامعین سبق نمبر ایک سو ساٹھ اور آیت نمبر ایک سو رج سٹھ کا درس ہے یہ سورت کا جو پہلا حصہ جو توحید کے بیان میں تھا یہ دوسرا حصہ رسالت کے بیان میں اور اس بات الرسالت بدفع شبہات التسہ آپ کی رسالت کو نو اعتراضات کے دفع کرنے کے ساتھ ثابت کیا گیا جو رسالت کے اوپر اعتراضات تھے اس کے جوابات ذکر کیے اور آخر میں زجل اور تخفیف دنیوی اخروی کے ساتھ باب کا اس حصے کا اختتام ہوا و الہ حکم الہم واحد یہ جو باب التوحید اور رسالت کے سورت کا لصف حصہ ہے آیت نمبر 176 تک تو اس کا آخری جو خاتمہ ہے وہ الہ حکم الہم واحد آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 76 تک جو رکوع ہے یہ رسالت کا تتمہ ہے اور اس میں اس رکوع کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے مسئلہ توحید اس پر آٹھ دلائلِ اقلیہ پیش کی ہیں اور اس کے بعد زجر شدید ہے مشرقین کے اوپر اور مشرقین کی تحلیل اور تحریم پر وَمِنَ النَّاسِ مَيَتْ تَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آیت نمبر 165 میں اور ساتھ ساتھ اس میں تخفیفی دنیوی اخروی کا ذکر ہے اور وہ خاص طریقہ ہے کہ اس میں بائی کارٹ ہوگا عابدین اور معبودین سے آپس میں یہ پیر مریب اور کارکون اپنے بڑوں سے بائی کارٹ کریں اور اس کے بعد پھر یَا يَوَنَّاسُ قُلُو مِمَّا فِي الْعَظْمِ رد ہے شد فِي تحریم کے اوپر کہ بندوں کی حرام کردہ چیز کو حرام مت سمجھو بلکہ اللہ نے جو حلال کی اس کو کھاؤ پیو استعمال کرو اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُو مِنْ مشرقین کی دلیل ذکر کیے اور وہ تقلیدی آبا ہے بابدادے کی تقلید ہے اور اس تقلید کے اوپر رد ہے ایک مثال کے ذریعے وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُقَ مَسَلِ الَّذِيَنْ عِقُ آیت نمبر 171 پھر تحریمات اللہ اللہ کی جو حرام کردہ چیز ہیں اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَدَّمَا چار چیزوں کا ذکر ہے جو تمام عدیان میں حرام ہے اس کو حلال کیوں سمجھتے ہو اور غیر اللہ کے نام کا نظر اور نیاز وَمَا عَلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ کے نام کا نظرانہ شکرانہ اس پر اس کو حلال سمجھتے اور کھاتے ہو یہ حالانکہ حرام ہے اس پر تردید ہے اِنَّ الَّذِينَ اَقْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا آیت نمبر 174 سے آخر تک 76 تک اس میں قاتمین حق کے لئے سخت قسم کی تخفیف اور زجر ہے یہ گوئے کہ آخری حصے کے اندر شرف التحلیل والتحریم کے اوپر رد ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کیے وہ تو حلال ہے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور بندے اس کو حرام کرتے ہیں کوئی پیر کوئی مولوی کوئی قبر والے تو ان کی حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھا جائے گا ان کو حلال کیا جائے گا وہ حلال ہے اس حصے کا یہ جو شرف تحلیل والتحریم ہے اس کا مناسبت باب رسالت کے ساتھ کیا ہے کہ نبی کے رسالت کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ توحید میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ تو حلال ہے اور جن کو حرام کیا وہ حرام ہے یہ جو تحلیل اور تحریم ہے یہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے یہ لپٹی پیغمبر کی ہے گوئے اگر رسول جو دعوت اور تبلیغ کے لئے آیا ہے تو وہ ان مسائل کے تبلیغ کے لئے آیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بیان کرے مخلوق کے سامنے کہ یہ اللہ نے حلال کیے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی بیان کیا جائے تو اس لئے دوبارہ اس شرق تحلیل و تحریم پر رد کرنے کے لئے مسئلہ توحید و الہ حکم الہوں کے علمان سے ذکر کر کے اس پر دلائلِ عقلیت ذکر کیے اس شرق کی تردید کے لئے جو کہ شرق کی فعلی ہے اور خاص قسم کی شرق و الہ حکم کا آیت کا ماقبل کے ساتھ ربع کی ہے کہ انہ الذینِ اکتمونہ پر ماقبل قاتمینِ حق جو حق بات کو چھپاتے ہیں ان پر زجر ذکر کیا اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حق جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں وہ کون سا مسئلہ ہے تو اس مسئلہ کا ذکر کیا ہوا الہ حکم الہ واحد کی وہ تمہارا حاجت رواہ محبود پر حق ایک ذات ہے جو مسئلہ توحید ہے اللہ کی احدانیت ہے اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ نے کہا تم چھپاتے رہو گئے لیکن میں بیان کروں گا اور میں بعد امام بیناہ لناس بالکتاب آقبل میں ذکر کیا تھا کہ وہ مسئلہ جس کو میں نے کھول کر کتاب میں بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ جس کو صاف کر کے بیان کیا ہے وہ یہی مسئلہ ہے وہ الہ حکم الہ واحد تو گوئے کہ یہ اس کے ساتھ ربط ہو گیا لفظ الہ کا معنی پیچھے اصول میں بگزرا تھا تو الہ کا معنی ہے مشہور معنی بمان عبادت کے عبادہ اور مسئلہ بمانی معبود تو معبود برحق ہوگا معنی الہ حکم تمہارا حقدار بندگی کا الہ واحد ایک ذات ہے اور کہ وہ ذات جس سے انسان کو آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے تو اللہ وہ ذات ہے جس سے لوگوں جس کی یاد سے ہے اور جس کے ذکر سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کو الہ کا جاتا ہے اور کہ مسئبت میں اور تکلیف میں جس کے پاس چیخ لگائی جائے فریاد کی جائے تو الہ وہ ذات ہے کہ مسائب اور مشکلات میں لوگ اس کے سامنے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں جب عذاب آتے ہیں جب تکلیف آتی ہے اور بچے نے اپنی مان کی طرف چیخ لگائی مانا یہ ہے کہ بچے اس سے محبت کے لئے آواز کرتا ہے تو الہ وہ ذات ہے کہ عابدین اس رب ذات سے اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں اسی طرح لا ہا یلیہو یہ لا ہا یلیہو اجوہ فی یائی ہے با یبیو سے بمانا وہ ذات جو پردے میں ہے دنیا میں ہم سے پردے میں ہے محتجب ہے اور اس کا دیدار وہ آنکھوں سے چھپا ہوا لا تدرکو لا افسار دنیا میں اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وَلَهَا وہ اجوہ مثال واوی سے بمانا تحیرہ کہہ ہے وہ ذات جس میں لوگ جس کے ادرار کرنے میں عقل حران اور پریشان ہے اور وَلَهَتُ الْيَهِ کا معنی کہ اس کی طرف احتیاج کرنا وہ ذات جس کی طرف لوگ اپنے حاجات اور مسائط کو پیش کرتے ہیں جس سے اپنے احتیاج اور اپنے ذریعات کو حاصل کرتے ہیں جس کی طرف احتیاج کیا جاتا ہے اور یہی معنی اللہ مرومی نے سیبوے سے نقل کیا مسنوی کے اندر مانا اللہ آن مانا اللہ گفت و آنچ سیبوے اللہ کا معنی یہ ہے جسیبوے نے کہا یہ محتاج ہوتے ہیں آجزی کرتے ہیں جھک جاتے ہیں فِي الْحَوَائِجِ مسائط میں مشکلات میں علیہ اس کے سامنے تو لَا الْا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِد اب معنی یہ ہوگا اس آیت کا جو حاصل معنی ہے یہاں پر دو جملے ہیں ایک إِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِد مصبت ہے اور دوسرے جملہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ نَفِي کے ساتھ ہے تو اس بات اور نفی میں یہ تقرار نہیں ہے بلکہ ہر ایک مقصد ہے پہلے جملے کا معنی یہ کیا جائے کہ وَإِلَهُكُمْ تمہارا عام معنی کیا جائے چونکہ فتح الربانی کے اندر پیرانی پیر شیخ عبدالقادر نے میں یہ ترجمہ کیا ہے کُلُّ مَن تَعْتَمِدُ إِلَيْهِ فَهُوَ إِلَهُكُمْ کُلُّ مَن تَخَافُ مِنْهُ فَهُوَ إِلَهُكُمْ کُلُّ مَن تَرْجُمْ مِنْهُ فَهُوَ إِلَهُكُمْ ہر مو ذات جس پر تیرا اعتماد ہے جس سے تُو ڈرتا ہے جس سے تیری عمیدہ مابستہ ہے وہ تیرا معبود ہے تمہارا عام کے ساتھ یہ ہے کہ وَإِلَهُكُمْ تمہارا حاجت روا تمہارا نظام چلانے والا مشکل کو شاہ فریاد رس الہم واحد ایک ذات ہے جب تمہارا حاجتیں پوری کرنے والا اور تمہارے نظام چلانے والا تمہارے مشکلات کو دور کرنے والے ذات ایک ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لا الہہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ معبود نہیں ہے حق دار بندگی کا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے الرحمن الرحیم کی ام کی رحمتیں اور میرابانی دینے والا وہی ہے تو پہلا جو ہے یہ دلیل ہو جائے گی الہہ حکم الہہ واحد اور دوسرا جو جملہ ہے لا الہہ یہ بطور نتیجہ کے ہوگا یا یہ ہے کہ الہہ حکم میں دعویٰ ذکر کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ الہہ حکم معنی تمہارا معبود برحق الہہ واحد وہ ایک ذات ہے یہ دعویٰ ہوگا کہ عبادت شرف اللہ کی کی جائے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لا الہہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی حاجت رواہ نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا کوئی نظام چلانے والا کوئی ضروریات اور مصیبتوں میں تام آنے والا سوائے اللہ کے جب وہ تمام نظام کائنات کا وہی چلاتا تو اس لیے وہی معبود برحق ہوگا الرحمن عام رحمتیں معنی حلال اور حرام کی رحمتیں وہی کرنے والا الرحیم خاص رحمتیں کہ بعض چیزوں کو حلال کیا بعض کو حرام کیا یہ خاص رحمتیں تو وہی اللہ ہے اس لیے گوئے کہ یہ دلیل ہو جائے گی وہ الہہ حکم الہہ واحد کے لیے تو پہلا الہ حکم معدود کا ترجمہ کیا جائے گا اور دوسرا الہہ میں الہہ کا عام معنی کیا جائے گا یہ الہہ کا معنی عام کر کے پہلے الہہ کا معنی خاص کر کے اس کے لیے دلیل پیش کی جائے گی یہ اللہ اللہ جو اللہ لفظ ہے یہ اللہ عام مفسرین کے نزدیک اور نوحات کے نزدیک اللہ صفتیہ بمعنی غیر کے ہے البتہ تفسیر قرطب رحم اللہ نے اللہ استثنائیہ ذکر کیا لیکن یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس لیے کہ معنی استثنائیہ یہ بنے گا کہ لا الہہ نہیں ہے کوئی معبود تو یہ تو سب کی نفی ہو جائے گی اللہ کی اللہ کے سوا کی کہ کوئی معبود دنیا میں نہیں اللہ وہ مگر اللہ تو پہلے نفی کر کے یہ تو کفر کا خطرہ انسان کہ کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں نہیں معنی یہ نہیں کیا جائے گا اللہ صفتیہ معنی یہ کہ لا الہہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ صفتیہ معنی ہے لا الہ غیر اللہ نہیں یہ معبود برحق سوائے اللہ کے جو معنی کیا جائے گا یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا کہ کوئی معبود نہیں ہے دنیا میں اور یہ تو پھر غلط ہو جو اس کے بعد پھر مگر کہہ کرتا جو مگر کرتا اللہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے الرحمن گوئے کہ یہ صفت ہے ماں قبل کے لئے اور صفت بمنظر علت کے ہے یہ معبود اللہ اس لئے ہے یہ حاجت روا اللہ اس لئے ہے کہ الرحمن من عام رحمتیں جتنی رحمتیں ہیں انسان کے اوپر وہ سب اللہ نے کی ہے اور الرحمن خاص رحمتیں کہ بعض چیزوں کو حلال باز کو حرم کیا وہ بھی اللہ نہیں کیا اس لئے اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی وہ معبود برحق ہے تو الرحمن الرحیم کو یہاں پر ذکر جو کیا ہے یہ خاص مقصد کے لئے جو تحلیل اور تحریم پر رد ہے اس کے لئے لفظ رحمان الرحیم کو ذکر کیا یہ دو صفات کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا